سمجھا جاتا تھا کہ عورت چولے چونکے تک سیمت رہے گی گھر کی چاردواری میں رہے گی لیکن جب ہمارے چولے پہ ٹیک آگیا ہماری جمین پہ آگیا ہماری تھالی سے روٹی شینے جانے لگی تو عورتوں کو یہ بات سمجھائی گیا تو عورت اس دن سے پھور پرنٹ پہ آکے لڑ رہی ہیں بڑی ماترہ میں لڑ رہی ہیں دیکھئے سوسائٹی میں جو سب سیکٹر ہے جو سوسائٹی کا وہ ان کی جو گھٹنائے ہیں سبھی وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اگر یہ جو قانون پاس کیے گئے ہیں سینٹر گورنمنٹ کے دوارا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف کسان کے ورودی نہیں ہے یہ دیش کے ہر ورگ کے ورود میں ہیں تو ہماری رسپانسیبلیٹیز بھی ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے ساتھ جو کچھ بھی غلط ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ان کے ساتھ کڑیں اور جو غلط ہو رہا ہے ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں ابھی جو کسان اندولن ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو نرسی میں جو شاہین باگ کا رول تھا وہ ہمیں یہاں پر ٹکری بارڈر کنڈلی بارڈر سنگو بارڈر وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمیں اس نظری سے دیکھتے ہیں کہ موڈی کے فاشیواد کو کسانوں نے تھل پائی ہوئی ہے اسے روکا ہوا ہے ایک طریقے سے جب سے سنگر شروع ہے ان تین قانونوں کے خلاف تب سے ہماری عورت بہنیں جو ہیں وہ گاؤں گاؤں میں جاتی ہیں جو بولنا نہیں جانتی تھی کھڑے ہو کے لوگوں میں بولنے سے ہشک جاتی تھی وہ اب بولنے لگی ہے اس کے بارے میں باشن دینے لگی ہے اور جب یہ تیہ ہو گیا کہ اب ڈلی جانا ہے چھبیس اور ستائیس نومبر کو تو ہماری بہنیں گاؤں گاؤں میں جا کے کہیں وہ ریڑی لے کے کہیں وہ ٹرکٹر ٹالی لے کر گاؤں گاؤں میں جا کر گھر گھر سے انہوں نے راشن کٹھا کیا چاول کنک آٹا چائے پتی چینی سب کچھ کٹھا سب کچھ کٹھا کیا لکڑ بالن بھی کٹھا کیا تو عورتوں کی بھونکہ بہت بڑی رہی ہے انہوں نے فنڈ بھی کٹھا کیا تو وہ اس میں عورتیں مطلب بہت بڑی ماترہ میں شامل تھی ہماری جو عورتیں ان کو بھی یہ قانون برابر روپ سے پر بھاویت کرتا ہے پہلے سے ہم کو پڑھنے لکھنے کے موقع نہیں ملے ہیں اگر ہمارے پیرنٹس کی جو انکم ہے ان پر بڑا اثر پڑے گا تو ہمارے جو پڑھنے لکھنے کے موقع ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے یہاں پر جو عورتیں ہیں صرف مرتھن میں نہیں آئی وہ لیڈ بھی کرتی ہیں وہ سٹیج پر چڑھ کر بھاشن بھی دیتی ہیں ان کو یہ سامجھ بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم پر یہ قانون وہ بھاری پڑھنے ہیں کس طریقے سے ہم ہمارا جو نقصان ہونا ہے جب بھی کوئی مومنٹ اکھڑی ہوتی ہے سٹیٹ کے خلاف سٹیٹ کی پالسز کے خلاف تو ایسا اس کے پارے میں پرچار کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہمیں ٹائرسٹ بولا جا رہا ہے ایسا بھی بولا جا رہا ہے کہ کانگریس کے بیجے ہوئے لوگ ہیں ان کو فنڈنگ کانگریس کر رہی ہے ان کو ایجنسیز فنڈنگ کر رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈ آتا ہے ایسے بہت ساری باتیں بول لی جا رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا اس پر یقین ہے ہم ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے جتنا ہوتا جواب دے دیتے ہیں چھوٹی بچیاں آئے ہوئی ہیں ماتائیں آئے ہوئی ہیں یہ جب نکلے تھے گھر سے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کی نحلاتوں میں ہیں ہمیں پانچ دن بیٹھنا ہے دس دن بیٹھنا ہے تو یہ اپنا سارا سامان نہیں لے کے آئے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گرلز کی سپیشل نیڈز بھی ہوتی ہیں سینیٹر نیڈز ہوتی ہیں تو وہ بچہ کہاں جائے گا کتنے دور جائے گا کہاں پریشان ہوگا اس کو ملے گا نہیں ملے گا تو وہ سویدھائیں دینے کے لیے اگر ان کو کچھ بھی پرسنل پرابلمز ہیں یا کوئی بھی سپیسیفک نیڈ ہے گرلز کی تو ہمارے جب فصل خرید دی جائے گی ایم ایس پی ختم ہو جائے گا جیسے بحار یو پی میں کم دام پہ فصل خریدتے ہیں ایسے ہمارے سے خریدا جائے گا اور ہم اکیلے پیداوار نہیں کرتے ہم کنزیومر بھی ہیں تو جب ہم نے یہ مطلب آٹا چاول یہ سب یوز کرنا ہوگا تو ہمیں بہت مہنگے دام پہ ملے گا تو اس لیے ہم کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتے کہ ہماری جمین ہمارے سشین کے کارپریٹ گھرانوں کے دی جائے جہاں ہماری جو منڈی کرن سسٹم پہل لے کا تھا اس کو مطلب پرائیویٹ لوگوں کو سوپا جائے سب سے مشکل ہوتا ہے جب کسی کی روٹی شینی جائے جب کسی کا کارو بار شین نہ جائے تو اب ہماری جمین شیننے کا معاملہ ہے ہماری روٹی شیننے کا معاملہ ہے ہم اکیلے نہیں ہیں یہ قانون سویار صرف کسانوں کے خلاف نہیں ہیں مہدور ورگ کے خلاف ہے آڑتیا ورگ کے خلاف ہے وپاری ورگ کے خلاف ہے پورے بجار کے خلاف ہے اگر کسان کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا مجدور کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو بجار نہیں چلے گا اس لیے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا وشواش ہے کہ ہم اس میں جیت حاصل کریں گے اور ان کو قانونوں کو رد کروائیں گے مجدور کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا مجدور کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا ڈیفو wyوکام کی چیز جیب میں پیسہ نہیں ہوگا پیسہ روز ہمارے ساتھانے ہوگا موسیقی